کیا؟ کیا کام کرنا ہے؟ کیوں؟ کیوں وہ کام کرنا ہے؟ کیسے؟ کیسے وہ کام کرنا ہے؟ ان تینوں سوالوں کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے دوستو یہ بہت ہی مہتفون پرشن ہے بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ بہت لمبے سمیں تک کام کیسے کر پائیں ہر دن میں ایک لیمیٹڈ کیپیسٹی ہوتی ہے پھر ہم تھک جاتے ہیں نہیں کر پاتے تو آج اگر ہماری ضرورت ہے کہ ہم لمبے سمیں تک کام کریں اپنے کریئر کے لیے پڑھائی کے لیے تو وہ کیسے سمبھو ہے؟ کس طریقے سے اپنے دن کو مینج کریں؟ روٹین کو مینج کریں؟ ٹھیک ہے دوستو کچھ ٹپس دوں گا اپنا نا بہت لمبے سمیں تک پروڈکٹیو ہو کر کام کر پہوکے چاہاں کوئی بہت بڑا سیلیبس ہو پڑھائی ہو کریئر کے لیے ہو آپ اس کو مینج کر لوگے ویسے اکثر میں لوگوں کو کہتا ہوں دن میں مت سو ونہا رات میں نیند ہی آئے گی لیکن اگر آپ کو لمبے سمیں تک کام کرنا ہے دیر رات تک کام کرنا ہے صبح جلدی اٹھ کے بھی کام کرنا ہے پورے دن کام کرنا ہے تو دوستو دو بار ایک ہی گھنٹے کی نیند بیچ میں لے لو بہت اچھی رہے گی خاص کر جب آپ تھک جاؤ گے جیسے صبح پانچ بجے اٹھے پانچ سے آٹھ پڑھائی کریں یا پانچ سے آٹھ کوئی کام کیا آٹھ سے نو لیٹ گیا بلکل شریر کو شاند کر کے ڈھیلا چھوڑ کے اندھیرے میں لیٹ گئے کوئی ڈسٹربنس نہیں کوئی ایشو نہیں پھر لمبے سمیں تک کام کر کے شام کو ایک گھنٹے لیٹ گئے چار سے پانچ لیٹ گئے اس سمیں کوئی کام نہیں کرنا کچھ سوچنا نہیں ہے کچھ پڑھنا نہیں ہے کچھ سننا نہیں ہے کچھ فون نہیں ہونا چاہیے اندھیرے میں شاندی سے شریر کو ڈھیلا چھوڑ کے لیٹ جاؤ چاہے دروازہ لوگ کر لو یہ سمیں بہت مہتپون ہے بہت قیمتی ہے جو پروڈکٹیوٹی کا سمیں اس سے زیادہ قیمتی ہے اس سے آپ کا شریر فریش ہو جائے گا شریر اور من دونوں فریش ہو جائیں گے تھکان دور ہو جائے گی کم سمیں میں ہی ریجوینیٹ ہو جائیں گے فریش پرسپیکٹیف سے آگے بڑھیں گے ایک نئی شروعات کریں گے اگلے کچھ گھنٹے کے لیے تو دو ایسے بریکس اگر آپ کو مل گئے آپ لمبے سمیں تک کام کر سکتے ہو اب یہ نیپ یہ نیند کی سمیں ملینی ہے وہ چناب آپ کرو کسی سے آپ سے آپ اپنا روٹین اپنا سکیڈیول سیٹ کر رہے ہو کوئی بھی کام جب شروع کرنے والے ہو شروع کرنے سے پہلے آکے بند کرو کچھ سے بولو اس سمیں میرے لیے سب سے ضروری وشے یہ کام ہے میرا سارا دیان اسی کام پہ ہونا چاہی یہ باقی دنیا کی سب چیزیں بیکار ہیں اچھی ہو بری ہو بڑی ہو چھوٹی ہو سب بیکار ہیں بیسٹ جو میں کر سکتا ہوں آنے والے سمیں میں آنے والے کچھ گھنٹوں میں وہ یہ کام ہے مجھے یہی کام مند سے لگن سے کرنا ہے وہی میری سب سے بڑی جیت ہے اور خیال جو آئیں گے اور وشے جو دماغ میں آئیں گے وہ صرف مجھے بھٹکائیں گے برحمت کریں گے میرا نقصان کریں گے پروڈکٹیوٹی کم کریں گے فائدہ کچھ نہیں ہوگا اور مجھے اپنے فائدے کا سوچنا ہے اگلے کچھ گھنٹوں کے لیے یہ وشے ہے میں ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے پھر آکے کھولو اور اس کام کو شروع کرتا ہوں ساتھی شکر گزار ہو کہ آپ کے اندر اتنی قابلیت ہے اتنی سمجھ ہے اتنی ability ہے کہ آپ اس کام کو کر پا رہے ہو جو کام سب سے زیادہ ضروری ہے سارے کاموں کا وی آئی پی ہے پورے دن کا بہت critical ہے کوشش کرو اس کام کو آپ سب سے سب سے کر دو یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں ورنہ وہ کام آپ کے دماغ میں بھرا رہے گا چاہے آپ کچھ اور بھی کر رہے ہوگے وہ کام آپ کے دماغ میں بھرا رہے گا چاہے کوئی ضروری meeting ہو کسی کو face کرنا ہو critical topic ہو وہ سب سے سب سے کر دو اس سے مکت ہو جاؤ آپ کا من مکت رہے گا باقی کام آپ ہستے ہوئے کر لوگے لیکن کہیں کام ایسے ہوتے جو آپ کو فسا دیتے جن میں بہت لمبا سمیں چاہیے جن کو کرنا بڑا مشکل ہے آپ کو پتا ہے کہ اس میں میں فس سکتا ہوں وہ کام سب سے سب سے جلدی مت کرو کیونکہ ایک بار آپ اس میں فس گئے پورا دن نکل جائے گا دوسری بات اس کام کو نہیں کر پائے confidence lose کر جاؤ گے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا من کو یقین ہو جائے گا سارے چھوٹے سے چھوٹے کام بھی آپ چھوڑ دو گے تو ان دو میں differentiate کرو تو جو critical ہے اور ہو سکتا ہے اس کو صوبے صوبے کر دو مکت ہو جاؤ اور اس کی علاوہ اگر ایسا نہیں ہے کوئی بہت critical چیز نہیں ہے سب تھوڑے تھوڑے important ہے تو شروعات ہمیشہ manageable کام سے کرو جس کام کو آپ آسانی سے کر سکتے ہو آپ کو بھروسہ آپ نے پہلے آسانی سے کیا ہوا ہے اس کام سے شروعات کرو اپنا temperament build کرو tempo build کرو اپنی machine کو start کرو ایک دو کام کر لیے نا آسان والے confidence آ جائے گا آج کا دن اچھا ہے سارے کام ہو رہے ہیں اور بھی کام کر لوں گا پھر مشکل سے مشکل کام کر پاؤ گے جو بہت پریشان کر سکتے ہیں جو آپ کو پھسا سکتے ہیں دوستو اگر آپ صوبے صوبے اپنے time table سے آگے ہو گئے تھوڑا سبھی تو سارے کام آسانی سے نپٹا دو گے productivity بڑھ جائے گی لمبے سمیت تک کام کر پاؤ گے confidence کے ساتھ کر پاؤ گے تو آسان کام جلدی جلدی کر دیئے time سے آگے ہو گئے جو کام صوبے چار گھنٹے میں کرنے دے دو گھنٹے میں ہی کر دیئے تو confidence بڑھ جائے گا پورا دن ایسا اچھا جائے گا ہر ڈیڑھ گھنٹے کام کرنے کے بعد صرف پانچ منٹ کا rest لو ضرور لو کیا کرنا ہے ایک بار تو پورا stretch کر لو کھڑے ہو جاؤ شریر کو بالکل stretch کر لو انگڑائی سی لے لو اس کے بعد بیٹھ کے شریر کو بلکل ڈیلا چھوڑتو آنکھیں بند کرو مسکراؤ اور اس آرام کا احساس کرو جو آپ کو اس شڑ میں مل رہا ہے اتنی دیر کام کرنے کے بعد دماغ کو occupy کرنے کے بعد یہ چار پانچ منٹ کی جو شانتی مل رہی ہے اس کو محسوس کرو mindful ہو جاؤ ساسو پر دھیان دو rest جو مل رہا ہے اس پر دھیان دو لمبے سمیتر کام کرنے کے لیے یہ ٹیکنیک بہت مدد کرے گی کسی جس میں فسو گے نہیں دوستو جس کو بھی لمبے سمیتر کام کرنا ہے کھان پان پہ بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑے گا ان دنوں تیل چینی یہ آپ کے لئے زہر ہے یہ نشہ ہے نیند لانے کا جتنا ساتھوک سادہ اور اچھا بوجن کرو گے جو آسانی سے پچ جائے شریر میں نیوٹرینٹس جائے ہری سبزیاں ہو روٹی ہو اتنا آپ کے benefit میں ہے اتنا آپ کو انرجی ملے گی انرجی برن بھی ہوگی طاقت ملے گی اورجہ ملے گی جکے رہو گے کام میں من لگے گا جتنا بھاری کھانا کھاؤ گے وہ آپ کے شریر پہ ایک بھاری بوجھ بن جائے گا شریر کا دھیان اس پہ چلا جائے گا تھک جائے گا من نہیں لگے گا آنکھیں بند ہوتی چلے جائیں گی ہر ایک دو منٹ میں آنکھیں ایسا لگے گا بس بند کر کے لیٹ جاؤ کیسے productivity نکالو گے اور جو لائٹ فوڈ ہے ہلکا کھانا ہے وہ فیول کا کھان کرے گا اس کے علاوہ آپ کو ہائیڈریٹڈ رہنا ہے زیادہ سے زیادہ پانی پینہ ہے پانی پینے کو دھیان رکھو ہم پانی پینہ ہی بھول جاتے ہیں ایک بوٹل پاس رکھا کرو ختم کر کے دوسری بوٹل لیا پانی پینہ بہت سروری ہے اور پانی کی ایسی تاثیر ہے جب یاد کرو گے نا کہ میں نے بہت دیر سے پانی نہیں پیا اپنے آپ پیاس لگائے گی اور یاد نہیں کرو گے نہیں لگے گی پر جو ہائیڈریٹڈ شریر ہوتا ہے پریاب تو اکسیجن ہوتی ہے بہت اچھا ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے دماغ بھی تیز چلتا ہے جتنا زیادہ آپ کے اندر کسی کام کو لے کر پیشن ہوگا وہ آپ کے ویجن میں شامل ہوگا اس کو کرنے کے صحیح کارن آپ کے دماغ میں فٹ ہوں گے وہ کتنا زیادہ ضروری ہے یہ آپ کے دماغ میں فٹ ہوگا اتنا ہی زیادہ سمیں آپ اس کو دے پاؤ گے جتنا وہ کام آپ کو بیکار لگے گا من اس سے دور بھاگے گا اس میں انٹرسٹ نہیں ہوگا اتنا ہی آپ وہ کم کرو گے اگر آپ نے جیون میں ایک بڑا ویجن منا لیا ایک بڑا پلان منا لیا تو آپ انٹینسٹی سے پیشن سے اورجہ سے بھر جاؤ گے پھر آپ کو سمیں نظر ہی نہیں آئے گا سمیں کا بھاو بھول جاؤ گے ہوتا ہے نا ایسا جب بہت زیادہ کسی چیز میں ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے بہت مزا آنے لگتا ہے ہم سمیں بھول جاتے ہیں سمیں بھیج جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا کبھی دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہو پتہ نہیں چلا چار پانچ گھنٹے بھیج گئے سمیں کا احساس ہونا بند ہو گیا کیونکہ آپ اس کو انجوائی کر رہے ہیں وہ آپ کے انٹرسٹ ہے آپ کو مزا آ رہا ہے آپ کو پیشن ہے اس چیز کا ایسا ہی اپنے وشے پر اپنے کریئر پر اپنے سبجیکٹ پر جس بھی کام کو آپ کو لمبے سمیں تک کرنا ہے اس کے لئے پیشن ڈیولپ کرو اس کو اپنی لائف کے بڑے وشن کے ساتھ جوڑو کیسے وہ آپ کے پورے جیون کو افیکٹ کرے گا بہترین منائے گا کیوں وہ اتنا ایمپورٹنٹ ہے اس کو پڑھنے سے آپ کا کتنا بھلا ہوگا اس کام کو کرنے سے اس پروجیکٹ کو کرنے سے آپ کا کتنا بھلا ہوگا لمبے سمیں میں آپ کا کیا کیا فائدہ ہے یہ بھی ایک بہت ایمپورٹنٹ ایکسپیرینس ہے آپ کی لائف کے لئے چاہے تو ایک چارٹ بنا لو ایک چارٹ کو اپنی دیوار پر چپکا دو کی آپ کا جیون میں سپنا کیا ہے ویجن کیا ہے اور یہ کام اس کے لئے کتنا ضروری ہے آپ اس کو بیچ میں چھوڑ نہیں سکتے اس کا دامن تو دھامنا ہی پڑے گا اس سے جوڑے رہنا ہی پڑے گا اور اس فیلڈ کے لئے ایک پیار پیدا کھا چاہے کامپیٹیو اگزام ہے اس میں جنرل نولیج دی رہے ہو کسی پرڈیکلر سبجیکٹ کے لئے بھی پڑھ رہے ہو اس فیلڈ کے لئے پیار لاؤ مجھے اس فیلڈ میں سکشم بننا ہے ایک انٹیلیکچول انسان بننا ہے زیادہ سے زیادہ جان میرے اندر ہونا چاہیے جان کا ساگر بننا ہے کسی بھی وشے پر میں اچھے سے بات کرتا ہوں یا اس وشے کی گہرائیوں سے مجھے پتاؤ جیون بھر یہ وشے میرے ساتھ رہے اپنی سوچ سے پیشن کو ڈیولپ کرو اپنے آپ لمبے سمیے تک کام کر پاؤ گے دوستو دھیان رکھنا جب ایک انسان اگزاوسٹیڈ ہو جاتا ہے اتنا تھگیا اتنا تھگیا اور ریسٹ نہیں لیا کہ بلکلی دماغ آؤٹ ہو گیا تب وہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ دن اب ختم ہو گیا end of the day تو ہمیشہ اپنی تھکان کا احساس کرو کہ آپ کا من آپ کی بدھی آپ کا شریر تھک رہا ہے چاہے فیزیکل بھرک ہے پورے دن ٹریننگ کرنی ہے لمبے سمیے تک ٹریننگ کرنی ہے اس بات کا احساس ہونا ضروری ہے کہ اس سمیے میرا دماغ میرا شریر بہت زیادہ تھکے جا رہا ہے بیچ میں ایک بریک لے لوں یہ بریک اگر ابھی نہیں لیا بلکل ایکزاوسٹیڈ ہو گیا شریر نچڑ گیا شریر نے جواب دے دیا بدھی نے جواب دے دیا تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا دن ختم کرنا پڑے گا اس کے بعد میں جو بھی کروں گا پروڈکٹیوٹی زیرو ہوگی بس بیٹھا رہوں گا یا کام کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا ہوگا کچھ نہیں تو جب بھی احساس ہوگی میں اگزاوسٹیڈ ہونے والا ہوں اس رہا پر چل نکل رہا ہوں خود کو روک دو بریک لو پھر شروعات کرو جتنا کلیر کٹ آئیٹینیرری بنی ہوگی دن کی ایک پلان بناوں گا دن میں کیا کیا کام کرنے ہے کتنے سمیں کے لئے کرنے کب کب کرنے پریارٹائز کر دوگی یہ کام سب سے ضروری ہے ایک کے بعد ایک کام کرتے چلے جاؤ گے ایک لسٹ آپ کے سامنے ہوگی اتنا ہی زیادہ کام آپ کر پاؤ گے جتنی کنفیوزن ہوگی کیاوس ہوگا سب چیزیں فیلی ہوگی یہ کام بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے کچھ بھول جاؤ گے کسی میں زیادہ اٹک جاؤ گے کچھ صحیح سے نہیں کر پاؤ گے آپ پروڈکٹیو نہیں ہو سکتے لمبے سمیں تک کام نہیں کر سکتے مائنڈ کی کلیریٹی ہونا ایک کلیر کٹ لسٹ ہونا بہت ضروری ہے ایک کام ختم ہوا تب ہی دوسرا کام شروع کیا دوسرا ختم ہوا تب تیسرا شروع کیا یعنی کہ ایک کام تھوڑا سا نہیں ہو پارا پھر دوسرا کر لیا پھر تیسرا کر لیا چوترا کر لیا کام کوئی بھی کمپلیٹ نہیں ہو پایا سمیں سارا بیدھ گیا وہ بھی تو ضروری ہے نا کیا کیا کام کرنا ہے کیوں کیوں وہ کام کرنا ہے کیسے کیسے وہ کام کرنا ہے ان تینوں سوالوں کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے دوستو جو ایکسرسائز ہوتی ہے نا ورکاوٹ ہوتا ہے اس کے اتنے فائدے ہیں کہ ہم سوچ ملنی سکتے یہ باڈی میں بلٹ فلو کو بھی بڑھاتا ہے اندر سے ارجا بھی اتھپن کرتا ہے تو صبح تو زیادہ تر لوگ ورکاوٹ کرتے ہیں تھوڑا بہت اگر موقع لگے اگر آپ کو لمبے سمیں تک کام کرنا ہے نا شام کو بھی صرف پندرہ منٹ یا آدھے گھنٹے کچھ ورکاوٹ کرلو کچھ ایکسرسائز کرلو یا واکنگ کرلو فاسٹ اس کے بعد تھوڑی دیر کا نیپ لے لو تھوڑی دیر بلکل شانت ہو کے لے جاؤ شریر کو شانت چھوڑ اور جب آپ اٹھو گے نا ایسا لگے گا صبح ہوئی ہے نئی طاقت اتھپن ہو کے ایکسرسائز آپ کو پمپ اپ کر دیتی ہے بلٹ فلو پڑھاتی ہے باڈی میں طاقت دیتی ہے تو لمبے سمیں تک کام کرنا ہے شام کو بھی تھوڑا سا سمیں دیتو لیکن اس کو کرنے کے بعد تھوڑی دیر بلکل لیٹ جاؤ شواسن میں لیٹ جاؤ لمبے سمیں تک کام کرنے کے لیے پانچ گھنٹے کی نیند کم سے کم لینا ضروری ہے ایک سٹریچ میں رات کے سمیں باقی آپ نیپ لے لوگے دن میں چھوٹی چھوٹی نیندیں لے لوگے پانچ گھنٹے ایک ساتھ سونا بہت ضروری ہے جتنی گہری نیند لوگے نا اتنے کم سمیں میں نیند پوری ہو جائے گی اور جتنی ہلکی نیند ہوگی کچی نیند ہوگی اتنا ہی زیادہ سمیں لگے گا شریر کو ریجوینٹ ہونے میں تو رات کے سمیں اپنے آپ کو دیسٹرب نہیں ہونے دینا اس سمیں سب کچھ بیکار ہے ہر وشے بیکار ہے ہر ٹینشن بیکار ہے آپ کو صرف سونا ہے چین سے سونا ہے تاکہ اگلے دن بھی پورے دن کام کر پاؤں صرف لائٹ میوزک سنو لائٹ بھجن سنو پوزیٹیو گانے سنو گریٹیٹیوٹ شو کرو کہ جیون میں بہت کچھ ملا ہے سب اچھا ہے تھینکیو گاڈ تھینکیو بھگوان جی سب اچھا رکھنے کے لیے اپنے دن کو اپریشیٹ کرو اور پورے دن میں نے محنت کری اپنی طرف سے بیس دے دیا اس سے زیادہ کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا جو انسان سچے مند سے اپنے کرم کرتا ہے ساکشات اوپر والا اس کے اندر سے کرم کرتا ہے اتنا میں نے کر دیا ای ویلیو مائسیلف ای اپریشیٹ مائسیلف اپنی پیٹ تھپ تھپ تھو اور لائٹ بند کر کے دروازہ بند کر کے چین سے سو جاؤں اور کچھ نہیں سوچنا کل کیا کرنا ہے کیا نہیں کیا کیا غلط ہو گیا بوشے میں کیا ہوا کچھ بھی نہیں سوچنا یہ کام کرنا ہے روٹین بنانا ہے رات کا اور چین سے سو جانا ہے دوستو جو بھی آپ کا ور کے لیے ہے جہاں بھی آپ کام کر رہے ہو پڑھائی کر رہے ہو اپنے کرم کر رہے ہو اس کو صاف رکھنا بہت مہتف پون ہے ڈی کلٹر کرنا جو چیزیں ضرورت کی نہیں ہیں ان کو ہٹا دینا صرف ضرورت کی چیزیں جن پر آپ کا دھیان جانا چاہے ان کو رکھنا گندگی بلکل نہیں ہونی چاہے بدبو بلکل نہیں ہونی چاہے صاف صفائی خود کرو ہلکی سی خوشبو لیا دھوپ بتی جلا دی ہلکی سی ہلکا سا سپریے کر دی بہت ہلکا سا جو بدبو نہ رہے اس کے علاوہ نہا دو کے فریش ہو کے اچھے صاف کپڑے پہنو وہ پرانے کل کے کپڑے نہیں پہننے پرسوں کے کپڑے نہیں پہننے اور دھنگ سے کپڑے پہن کے کام کرو اس کے علاوہ کوشش کرو کہ بستر پہ کام نہ کرو بستر نیند کی طرف کھیچتا ہے اگر کوئی آپشن ہی نہیں تو کوئی بات نہیں آپشن ہے تو کرسی ٹیبل پہ کام کرو لیکن بلکل صفائی کے ساتھ جہاں بھی آپ کام کر رہے ہو وہ آپ کی کرم بھومی ہے وہ بھی ایک مندر ہے وہ آپ کے لئے بہت کچھ کر رہا ہے اس کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے جب بھی کوئی بھی کام کرو پہلے خود کو مکت کر لو اس کام کی ٹینشن سے خود کو بتا دو کہ یہ کام میرے جیون کو کنٹرول نہیں کرتا اس کے بینہ میں مر نہیں جاؤں گا یہ اتنا بڑا بھی نہیں ہے بڑا ہے پر اتنا بڑا بھی نہیں ہے کہ میں اس سے ڈر ہوں مجھے صرف اتنے سمیہ تک اپنا کام کرنا ہے اپنا کرم کرنا ہے اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں کرنا ہے جو ہونا ہے ہو جائے گا میرا کام صرف اتنا ہے کہ مجھے problem solving کرنی ہے جتنی سمسیے آئیں گی سنگرش آئیں گی issues آئیں گے failure آئیں گے ان سے deal کرنا ہے problems کو solve کرنا ہے ان problems کو solve کر کے میں کچھ سیکھوں گا آگے بڑھوں گا سمجھوں گا یہی میری چیز ہے کتنی بڑی سمسیے آ جائے میرا دھیان صرف اسے solve کرنا ہے اپنی knowledge کے دوارہ یا مدد لے کے بلکل نہیں کر پارا اس کو سائد رکھ کے باقی چیزوں پر دھیان دینا ہے you must be committed to make your best efforts that's it you don't need anything else اس کے ساتھ ساتھ خود پہ بھروسہ رکھو میں کر سکتا ہوں میرے میں اتنی سمجھ ہے اتنا گیاں ہے اتنی بدھی ہے اتنی capability ہے میں اس کام کو کر سکتا ہوں خود پہ بھروسہ رکھ کے کوئی بھی کام کرو تب ہی کر پاؤگے ڈر کے کروگے کچھ نہیں کر پاؤگے چھوٹا سے چھوٹا کام نہیں کر پاؤگے لمبے سمجھ تک کام کرنا تو بڑی دور کی بات ہے خود پہ وشواس رکھو پھر کام کی طرف آگے پڑھو تو دوستو ہمیشہ دھیان رکھنا آپ بہت زیادہ productivity نکال سکتے ہو جتنا یہ کام انسان 12-14 گھنٹے کام کر کے نکال سکتا ہے آپ 8-10 گھنٹے میں بھی نکال سکتے ہو لیکن ایک stretch میں نہیں وہ تو بالکل ہی passionate ہے کوئی انسان سمجھ کا بھاؤ ہی نہیں ہے اس کے اندر تو کر سکتا ہے ورنہاں break لینا gaps میں laps میں کام کرنا دو دو تین دن گھنٹے کے آپ کی productivity کو بڑھا سکتا ہے لمبے سمیہ تک آپ کام کر سکتے ہو دن کو manage کرنا سیکھو دن میں routine بنانا سیکھو اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی چھوٹی چھوٹی breaks کی value کرنا سیکھو پورا utilization کرو سمیہ کا صحیح سے اور اپنے شریر کا من کا بدھی کا سب کا خیال رکھو اپنے آپ آپ کی productivity بڑھ جائے گی اور لمبے سمیں تک آپ کام کر پاؤ گے Thank you and all the best